ہلو پائزز ویلکم تی گروہ مائنڈی تیرو اور یہ ریڈنگ ہے سکسٹینٹ آف مارس سے لے کے ٹونی سیکنڈ آف مارس تک کی تو چلی دیکھتے ہیں کی کیا میسیجز ہیں آپ کے لئے اس ویگ میں میسیجز فور پائزز کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس ویگ میں 3 of wands page of wands 9 of pentacles the lovers and death تو ہمار پاس ہے the lovers کا کارڈ lovers کی کارڈ کے ساتھ کافی رومانٹک ریلیشنشپ مجھے ہاں پہ نظر آ رہے page of wands کے ساتھ یہ ریلیشنشپ صرف رومانٹک ہی نہیں ہے اور کہہ سکتے ہیں مینگنٹک ہی نہیں ہے پیشنٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ ڈیڈیکیشن بھی ہے لائلٹی بھی ہے اور یہی اس ریلیشنشپ کو اتنا خاص بناتا ہے آپ دونوں کے بیچ اٹریکشن ہر لیول پہ ہے ایموشنلی آپ بہت زیادہ کلوز ہیں اور یہ جو ریلیشنشپ ہے یہ اس پیرسن کے لئے بہت خاص ہے کیونکہ میں three of wands کے ساتھ دیکھ رہی ہوں کہ شاید آپ دونوں زیادہ مل نہیں پاتے یہ long distance relationship آپ کے لئے مشکل ضرور ہو سکتا ہے پر یہ پیرسن ہمیشہ آپ کو دیکھنے کے لئے بیچین رہتا ہے آپ سے ملنے کے لئے بیچین رہتا ہے three of wands کے ساتھ یہ پیرسن future دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ اپنا اکی اور یہ future آسان نہیں ہے اگر آپ اس کارڈ کو دیکھیں تو یہاں پہ بیچ میں ایک سمندر ہے اور اس پیرسن کو سمندر کے اس پار جانا ہے یہاں پہ کوئی ship نہیں ہے یہاں پہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے through وہ اس پار جا چکے جا سکے sorry and اس پیرسن کو ایسا رکھتا ہے کہ جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ already وہ کر رہے ہیں nine of pentacles کے ساتھ یہ پیرسن اس week میں بہت رومانٹک ہو سکتا ہے آپ سے اپنی فیلنگز کو ظاہر کر سکتا ہے nine of pentacles کے ساتھ آپ ان کو ایک perfection کی طرح نظر آ رہے ہیں آپ ان کو ایک complete person کی طرح نظر آ رہے ہیں آپ انہیں ایک necessity کی طرح نظر آ رہے ہیں اس پیرسن کو اس پوئنٹ پہ لگتا ہے کہ آپ ایک necessity ہے اور آپ کے بینا یہ خوش نہیں رہ سکتے ہیں page of wants کے ساتھ اس پیرسن کو پتا ہے کہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت dedicated ہیں جتنا آپ ان سے dedicated ہیں اتنا ہی یہ آپ کی طرف dedicated ہیں پر پتا نہیں کیوں ان پانچوں کارڈ میں سے میں یہاں پہ ایک death دیکھ رہی ہوں دیکھتے ہیں یہ death کس بارے میں ہے nine of wants اوکے تو مجھے لگتا ہے کہ finally یہ پیرسن اپنے آپ کو defend کرنا بند کرے گا یہ پیرسن اپنی باتوں کو صحیح ٹھہرانا بند کرے گا یہ پیرسن ان چیزوں کیلئے لڑنا بند کرے گا جو بے مائنے ہیں یا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ پیرسن ابھی تک اگر آپ کو excuses دے رہا تھا ابھی تک اگر آپ کو diplomatic answers دے رہا تھا کچھ بھی clearly بول نہیں رہا تھا تو یہاں پہ بہت کچھ change ہوگا nine of wants کے ساتھ یہ پیرسن یہ سب کچھ کرنا بند کرے گا اپنی گلتیوں کو defend کرنا خود کو روکے گا یہ سب کرنے سے and nine of wants کے ساتھ اس پیرسن کو لگتا ہے کہ اب انہیں شاید اپنی گلتیوں کو مال لینا چاہیے انہیں جو کچھ بھی ہے اسے face کرنا چاہیے and سب سے important ہے یہاں پہ کوئی solution نکالنا یہ پیرسن جانتا ہے کہ یہ رستہ آسان نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا یہاں بیچ میں سمندر ہے اور یہ پیرسن سمجھ نہیں پا رہا کہ اس سمندر کو کیسے پار کریں یہ دوری کیسے ختم ہو اور کیسے اس relationship کو successful بنایا جائے اور شاید آپ کو یہ پیرسن آج تک excuses دیتے آ رہا تھا کہ وہ اس وجہ سے کوئی step نہیں لے پا رہے ہیں یہاں کے life میں بہت ساری problems ہے اور انہیں بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے اس لئے وہ کوئی step نہیں لے پا رہے ہیں اس طرح کی excuses یہ پیرسن جانتا ہے کہ longer run میں کام نہیں کریں گے and اگر انہیں واقعی میں آپ کا love چاہیے اور واقعی میں اگر وہ proof کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے lover ہیں تو انہیں finally کوئی step لینا پڑے گا اور nine of pentacles کے ساتھ اس پیرسن کے نظر میں آپ perfect ہیں اوکے آپ complete ہے تو اس پیرسن کو یہ رکھتا ہے کہ آپ کو گوانا ایک بے وکوفی بھراف ایسا ہوگا finally یہ پیرسن ایسا رکھتا ہے کہ شروع کردے گا right direction میں effort کرنا بجائے excuse دینے کے یہ پیرسن آپ کو یہ شو کرے گا کہ وہ واقعی میں ready ہے خود میں بدلاؤ لانے کے لیے اور اس relationship پر work کرنے کے لیے ہالکہ یہ ایک general reading ہے یہ سب سے resonate نہیں ہوگی energy reverse بھی ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا yearly reading دیکھنا چاہیں تو اس کا link 2023 کا first quarter second quarter اور third quarter کا آپ کو description box سے بھل جائے گا میشہ کی طرح چلیہ آگے بڑھتے ہیں five of wands the fool six of cups four of pentacles and knight of pentacles تو ہمار پاس ہے یہاں پہ five of wands i think یہ پرسن فائنلی ایک ڈیشیجن لیتا ہوا تو نظرہ ہی رہا ہے الٹا مجھے ارسا لگ رہا ہے کہ یہ پرسن کافی زیادہ بدلاؤاس بھی لگے گا آپ کو the fool کے ساتھ آپ دیکھیں گے ایک سردن چینج ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی slow ڈیشیجن آگے بڑھنے کا کہہ سکتے ہیں یا three of wands کے ساتھ یہ پرسن صرف کھڑے ہو کے watch کرتا رہا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی کوئی رستہ بنانے کی یا کوئی کوشش نہیں کی کچھ اور نیا طریقہ سوچنے کی جس سے اس پار جا سکیں پر اب اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں ضرورت ہے تھوڑا سا strength دکھانے کی اوکے four of pentacles کے ساتھ یہاں فیملی کا involvement بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہو جو unacceptable ہو اور آپ کا پرسن اب شاید ان چیزوں سے put up کرتے کرتے تنگ آ چکا ہے four of pentacles کے ساتھ آپ کے پرسن کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں دوسروں کے ساتھ adjustment کرنا ہی پڑے گا یا دوسروں کے according چلنا ہی پڑے گا اگر انہیں کسی طریقے کا favor چاہیے تو یا اگر انہیں کسی طریقے کا acceptance یا validation چاہیے تو ان لوگوں سے شاید ان کی فیملی ان کے thought process کو بہت زیادہ شیپ کر رہی ہے اور یہ پرسن سمجھ نہیں پا رہا کہ اب وہ کیا کریں اس پوائنٹ پر یہ پرسن بہت زیادہ تنگ آ چکا ہے اس پرسن کا ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ ان کو اپنی فیلنگز کو نظرانداس کرنے کو کہا دیا جاتا ہے ہمیشہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بس ایک emotion ہے اور یہ over ہو جائے گا اور انہیں کسی بہار سے آئے پرسن پر اتنا زیادہ ترس نہیں کرنا چاہیے یا کسی بہار سے آئے پرسن کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے آج لوگ لائف میں ہے کل چلے جائیں گے کوئی اور آج جائے گا اور ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گے یا ان سے بہتر کوئی نہیں مل جائے گا بہت ساری چیزیں اس پرسن کو ہر بار سمجھائی جاتی ہیں پر آپ پرسن لگتا ہے کہ بہت حد تک پریشان ہو چکا ہے ان فول کے ساتھ اب ان کے اندر کی برداشت کرنے کی شکتی ختم ہو گئی ہے برداشت کرنے سے مطلب کہ یہ پرسن سمجھ نہیں پارا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے یہ تکلیف یہ جہل نہیں پارے یعنی یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں اس وقت اپنے اموشن کو دبا کر آگے بڑھنا یا پریکٹیکل چیز پر فوکس کرنا یہ اور اسے جہل نہیں پارے ہمیشہ اتنا پریکٹیکل ہو کے آگے بڑھنا ان کے لئے پاسیبل نہیں ہے نائن اف پینٹیکل کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیرسن آپ کو کسی طریقے کا کمیٹمنٹ دے گا آج تک سیف آپ کو excuses ملے یا کسی طریقے کا پرابلم ہی وہ آپ کو دکھاتے رہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ آگے یہ سلو موونگ پیرسن آپ کو یہ پینٹیکل دے گا آپ کو یہ کمیٹمنٹ دے گا جو انہیں آپ کو بہت پہلے ہی دے دینا چاہیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیرسن کافی ٹرانسفارم ہو رہا ہے اور اپنی گلتی کو ماننے کے لئے بھی تیار ہے چلی دیکھتے کہ آپ کے لئے اوریکل میسیج یہ آئے میسیج یہ پیسس ران وید والبز ران وید والبز کا مطلب ہے کہ اپنے من کو فالو کیجئے آپ کے من کے اندر جو بھی اچھ آ رہی ہیں انہیں دوانی کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ایکس پیس کیجئے جو صحیح لگتا ہے وہ بولیے بھلائی اس کے لئے آپ کو جچی آجائے یا کتنا بھی برا ٹھہرائی آجائے دوسروں کو امپریس کرنا آپ کی رسپانس بلیٹی نہیں ہے نہ اس کے بارے میں آپ کو سوچ نا چاہیے کبھی کبھی ہم ٹائیرڈ ہو جاتے ہیں پر اگر آپ کو کوئی چیز فرسٹریٹ کر رہی ہے تو اس کو من سے نکالنا ضروری ہے یہ ریڈنگ ہے اس وی کی ای آپ کو اچھی رگ ہوگی تینکس ووچ ٹیل نیکس ویڈیو بای